اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں کلس ٹی وی اور میں ہوں مدبہ اوتین شیخ سیاسی معاملہ جو ملک میں چل رہا ہے وہ تو اس حالت میں پہنچ گئے کہ جس کے اوپر جتنی بات کی جائے اس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے لیکن اصل کہانی جو ہم بھول گئے یا ہم اس پہ کرنا نہیں چاہتے بات یا وہ جو ملک کے حالت چل رہے ہیں جو سیاسی معاملہ چل رہے ہیں جس طرح سیاست دان عوام کو نچا رہے ہیں اور میڈیا ان پہ فوکس کر رہا ہے میڈیا ان کو دکھا رہا ہے اصل کہانی جو عوام کے ضرورت چیزیں ہیں عوام کے لیے بات نہیں کر رہا وہ ہے ضرورت اشیاء جو ہم لوگوں کے کھانے کے کام آتی ہے یعنی کہ آٹا دال چینی گوشت یہ جو ہم ہماری خوراک ہے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہ ہر روز ہر روز ہر آئیٹم پہ آٹھ پرسن سے لے کر چوبیس پرسن تک مہنگائی ہو رہی ہے اب آٹھ پرسن سے لے کر چوبیس پرسن تک لوگ جو روز ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے اس پر نہ تو کوئی میڈیا بات کر رہا ہے نہ ہی سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے جو ہمارے سوشل میڈیا پہ اپ ڈیٹ دیتے ہیں یا ایکٹیو ہیں تو انہوں نے بھی ابھی تک اس پر جو یہ ملک کے حالت کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ اس پر بات نہیں کر رہے ہیں جو گھر کی ضرورتیں چیزیں ہیں یہ سیاست سیاستی معاملات تو ہمارے ملک میں ہمیشہ سے چلتے آئے ہیں وہ چلتے رہیں گے لیکن جو ضرورت کی چیزیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ جو مہنگی ہو رہی ہیں اس پر کوئی بھی بات نہیں کر رہا یہ ایسا ایسا سوال ہے یا ایسا ایسی ضرورت ہے جس پر بات کرنا اور اس پر آواز اٹھانا بہت ضروری ہے اگر ہم اس پر بات نہیں کریں گے تو آنے والا وقت ہمیں ساؤت افریقہ جیسا یا ایسے ممالک جیسا نہیں بنا دے گا بنانے میں دین نہیں کرے گا جہاں مہنگائی اتنی ہو جائے گی کہ ہماری آمدنی مہینے کے آمدنی جو یہ دو دن میں ختم ہو رہی ہوگی تو اس پر ضرور آواز اٹھائیں میں ڈیلی ویلوگ کرتا ہوں تقریباً میں بھی نہیں کرتا اس پر بات لیکن کل جب میں نے گھر کا سودا خریدا تو میرے کو اندازہ ہوا کہ پچھلے ایک ہفتے ایک ہفتے میں کتنی مہنگائی ہوئی جو چیزیں آ رہی ہیں تھی وہ 60% سستی آ رہی ہیں تھی اب 40% سے لے کر 60% مہنگی ہو گئی ہیں تو اس پر بھی ہم لوگ بات کرنے چاہیے ٹی وی اینکرز کو بھی بات کرنے چاہیے یوٹیوبرز کو بات کرنے چاہیے سوشل میڈیا پر جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی بات کرنے چاہیے کہ آخر کار یہ مہنگائی کہاں جا رہی ہے حکومت اپنی ضرورت پوری کرنے کیلئے عوام کو کیوں پیس رہی ہے اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کی حوالے سے جو پاکستان میں ابھی جتنے بھی معاملہ چل رہے ہیں میں آغاز کروں گا وہ آرمی چیپ کا جو آپ نے میرے تھوڑے دن پہلے بھی ایک میں نے ویڈیو کا بتایا تھا کہ آرمی کا آفیسر ہے بھارت کا اس نے اپنے ٹی وی انٹریو پر کہا تھا کہ ہم نے اربو روپیہ خرچ کیا پاکستان کو نقصان پچانے کے لئے پاکستان کے کمدور کرنے کے لئے لیکن ہم اتنا نقصان نہیں پچا سکے جتنا نقصان عمران خان نے پچایا تو ہم لوگوں کو اب مزید پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب وہ جو آرمی چیف ہیں وہ بھائی صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ہم لوگوں نے آج تک پاکستان جو ایکسپ کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی وہ پاکستان کو نقصان پچھاتے ہیں انہوں نے اربو روپیہ خرچ کیا یہ انہوں نے ایکسپ کیا میڈیا پر بیٹھ کر اور یہ بعد انہوں نے بولی کہ اب ہمیں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا کام عمران خان کر رہا ہے جانہی کہ عمران خان پی ڈی آئی کے شیئرمن جو آج کل روڈ پر نکلے ہوئے ہیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لئے انگر کے دوسرے سوال پر انہوں نے انگر نے سوال کیا پاکستان آرمی کے حوالے سے تو اس پر انہوں نے کلیر بولا کہ ہم بطور بھارتی آرمی بہت بڑی ہے بہت زیادہ ہیں کونٹیڈی میں پاکستان آرمی سے لیکن ہم پاکستان آرمی کو شکست نہیں دے سکتے پاکستان آرمی کی وجہ سے ہی آج تک پاکستان بچا ہوا ہے اور انہوں نے یہ بھی قبول کیا ہے کہ ہم نے اغوانستان کے ثروب کس طرح پاکستان کو نقصان بچایا اور برگ پر خرچ کیا ہمیں وہ سب ہمارا پیسہ برباد ہوا اب ہم نے جو ایک بزنس مین کے ثروب عمران خان کو فنڈنگ کروائے دی آج جو عمران خان ہماری لئے کام کر رہا ہے اب ہمیں مزید خرچہ کرنے کی ضغط نہیں ہے اب اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو عمران خان کو بھارتی بزنس مین سے فنڈ ملا تھا یا کے الیکٹک کے چیئرمن کی ثروب جو فنڈ ملا تھا تو اس فنڈ کے جو سلسلہ تھا وہ فنڈ کا تو وہ کہاں سے کہاں جھڑا اس سے بڑھ کر کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں کا آرمی آفیسر بیٹھ کر وہاں کا آرمی آفیسر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہے کہ وہاں کا آرمی آفیسر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے کس کس ممالک کے ذریعے پاکستان کو نفطان پوچھایا ہے لیکن چند پیسوں سے جو بزنس مین کے ذریعے عمران خان کو پوچھایا ہے اس سے ہماروں کیا کیا فائدہ ہوا اس کی تفصیلی ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ اس نے تفصیلی پاکستان کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے اب بات کر لیتے ہیں یہ جمیل فاروقی جو اینکر ہیں ان کی گرفتاری اور دوسرے شباد گل ان لوگوں نے جتنا ہی ہماری آرمی کو گندہ کیا ان لوگوں نے جتنا ہماری آئی ایس آئی کو گندہ کیا ان لوگوں نے جتنا ہماری ایم آئی کو گندہ کیا ان لوگوں ان لوگ سمیت یہ جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی اینکر عمران خان کے لیے وہ عمران ریاض خان ہو وہ جمیل فاروقی ہو وہ شباد گل سمیت جتنے بھی عمران خان کے سپورٹر ہیں جو یوٹیوب وہ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں ان لوگوں نے جتنا ہماری وردی کو ہماری آرمی کو گالیاں بکی ہمارے آرمی چیف تک پہ الزامت لگا ہے تو اس پہ میں نے کبھی جو الفاظ انہوں نے آرمی چیف کے لیے بولے تھے وہ میں بولنا پسند نہیں کرتا اس لئے میں نے اس پہ کبھی بات نہیں کری اور نہ ابھی کروں گا لیکن یہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں ان لوگوں نے ہمارے آرمی چیف کے خلاب یا ہماری آرمی اخلاب کیا کیا بات کری ہیں کیونکہ میں اپنی آرمی سے بہت محبت کرتا ہوں پاکستان آرمی ہیں تو ہمارا ملک ہے اس وجہ سے میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا جو یہ گھٹیا لوگ جو ملک کے دشمن لوگ ہیں ہماری آرمی کے لیے استعمال کرتا ہے ہاں میں نے رینجس کے بارے میں استعمال کیے وہ بتایا کہ رینجس نے کیا کچھ کرا وہ میرے گھر میں اس سے مکرا نہیں ہوں رینجس سیاسی ہو گئی تھی تو انہوں نے جو کرا کناچی کے لیے وہ سب سامنے خیر بات کرتے ہیں ابھی جنہوں نے الزامت لگایا انہوں نے جو کچھ کرا ہمارے ملک کے لیے ہمارے ملک کے خلاف جمیل فاروقی اور شہباز گل سمیچ جتنے بھی عمران خان کے سپورٹر تھے عمران خان نے بھی کرا اب اس پہ کوئی ثبوت کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ ملک دشمن ہیں ابھی شہباز گل کی شہباز گل کے لیے جو شہباز گل کے جو روم کی تلاشی ہوئی اس میں بہت سارا سامان نکلا جس میں سے ایک پسٹل بھی نکلی پہلے تو وہ بولتے رہے کہ ہاں بھائی میری ہے اس کے پالے نہیں میری نہیں ہے وہ مکر گئے لیکن ان کے روم سے جو سیٹیل ایٹ فون پر آمت ہوا سیٹیل ایٹ فون یہ ہوتا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ نہیں سیٹیل ایٹ فون وہ ہوتا ہے جو ایک ملک سے دوسرے ملک کا اس سے نیٹ وک ہوتا ہے وہ دشمن لوگ استعمال کرتے ہیں یا ملک میں بیٹھے ہوئے دوسرے ملک کو جو اپنے ملک کی خاص خوفے معلومات دیتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں اب شہباز گل کے روم سے وہ جو سیٹیل ایٹ فون نکلا کہ اس کے بعد کوئی ثبوت بچتا ہے کہ یہ لوگ ملک دشمن نہیں ہیں اس دنہا بڑا اپنے شکر کراشی میں ہوا تھا ایک ایک ٹینکر سے ایک پانی کے ٹینکر سے ستر ستر جو ہے نیٹوں کے ٹینکر برامت کر لیا تھے لیکن وہاں سے اتنا بڑا ملک وہ چوری کا حصلا برامت کر لیا آپ نے سب کچھ کر لیا کہ وہ ملک دشمن ہیں یا وہاں سے سیٹیل ایٹ فون برامت ہو رہے ہیں یا وہ کسی ملک ملک دشمن کو جو ہے پانانچی یا پاکستان کے راز دے رہے ہیں اب یہ شہباز گل کے روم سے جو یہ سیٹیل ایٹ فون برامت ہوا ہے یہ جو راز دے رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں ہمارے ملک سے جو قریب ہیں دو ملک دشمن ہمارے قریب ہیں ایک ملک دشمن تو تقریبا ہمارے جو استین کے صاحب بنے میں وہ بھی دشمن ہے لیکن جو اصل دشمن ہے وہ اغوانستان اور انڈیا ہے بھارت اب یہ بھارت اور ایران بھارت اور اغوانستان جو ہمارے ملک کے قریب ہیں یہ ادھر سے خفیر پیغامت جاتے ہوں گے جو پھر بھارت میں امریکہ جاتے ہوں گے کیونکہ شہباز گل تو خود امریکل نیشنل ہے دو ازا اٹھارہ سے پہلے کوئی بھی ان کو نہیں جانتا تھا یہ شہباز گل آخر ہے کون اب یہ امران خان کہ اتنے پہلے امران خان کو یہ پسند نہیں تھے پھر اس کے بعد یہ اتنے قریب آگئے امران خان کے کہ ان سے اچھا کوئی نہیں تھا اب یہ ہمارے اداروں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو امران خان کو امران خان کا بھوت جو انہوں نے مہاتمہ مہاتمہ بولنے چاہیے ہیں مہاتمہ گاندی بولنے چاہیے تو تیار کرتا ہے دو ازا دس گیارہ سے جو اسٹارٹ کیا تھا آج دو ازا بائیس میں بارہ سال میں جو انہوں نے بارہ سال جو امران خان کا بھوت عوام کے اندر اتارا کیا وہ صحیح اتارا اب جو دشمن کو سپورٹ کرنے والی چیزیں امران خان کے پاس سے امران خان کی لوگ کے پاس سے نگلنی ہیں یا تک کے ثبوت ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے دشمنیں ہمارے ملک کے خلاف یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ کہاں تک آپ اس کی سپورٹ کریں گے یا اس کی خلاف پاردی کریں گے کرناچی والے تو ہمیشہ سے روکے ایجنڈ رہے ہیں کرناچی والے تو ہمیشہ انڈین ایجنڈ رہے ہیں کوئی ثبوت نہیں دے سکے آپ نہ کوئی ثبوت مل سکا وہ آپ کے اپنے معاملات ہیں کہ آپ کو ملک چلانا ہے کس طرح چلانا ہے کس کو آن کرنا ہے کس کو آف کرنا ہے یا آپ کے اپنے معاملات ہیں لیکن اب جس کے ثبوت ہیں کیا اس کے بعد آپ لوگ امران خان کو محبہ وطن ثابت کریں گے یا پھر امران خان کے خلاف بڑا ایکشن لے گے سارے ثبوت پیش کریں گے کہ امران خان نے ملک دشمنی کے لیے کیا کچھ کر رہا یا امران خان کی ٹیم کیا کر رہی ہے اب ملک دشمن ایجنڈے پہ جو کام کرتے ہیں ان کے خلاف جب آپ کارروائی کرنے اترتے ہیں تو مجھے اس بات کا جو میری اپنی ایج کے حساب سے میں نے دیکھا ہے کہ بہار سے بہت جو پریشر آتا ہے تو وہ تو آپ پریشر ظاہر سی باتے آپ کو اس پریشر کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ پریشر ہلکہ کرنا پڑتا ہے اور امران خان جیسے امران خان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں یا جو بھارت سے بیٹھ کے امران خان کے لیے سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں دنیا میں اسرائیل میں دوسری ممالک میں جو بھی بیٹھ کے امران خان کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ لوگ ایشن کس طرح لیں گے یا ہم سے زیادہ یا عوام سے زیادہ آپ آرمی کے آفیسر یا آرمی والے جانتے ہیں کیونکہ پاکستان کی ہمیشہ حفاظت آپ بھی لوگوں نے کریے اور آپ کے لیے سپورٹ کے لیے پاکستان کی کسی بھی سیاسی پارٹی کا کارکون وہ خلو جاتا ہے بنیزبت یہ جو آپ نے امران خان کو تیار کیا تھا اس نے جو امران خان کو گندہ کرا کہ میں پیچھلے تین سال سے بولتا آ رہا ہوں کہ آرمی کے آرمی نے جو امران خان کو تیار کر رہا یہی آرمی کے خلاف اپنی ٹیم تیار کرے گا اور وہی ہوا یہ ثبوت آپ کے سامنے آگئے اچھا بات کرتے ہیں ایمکو ایم کی وہ جو سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ خبر چل لیے کہ بہادرہ بات والوں کا جو اینے ٹو فرٹی فائف میں دلالت ہوئی ایم کی ایم بہادرہ بات کی جو اینے ٹو فرٹی فائف میں دلالت ہوئی اس کے بعد ان لوگ آپس میں چھکڑا ہو گیا اس پہ بہت ساری بات یہ ہوئی سوشل میڈیا پہ الگ ہو رہی ہے ٹی وی پہ بیٹھے ہیں اینکر الگ بات کر رہے ہیں تو ایم کی ایم بہادرہ بات نے اس جو خبر کی یا اس سوشل میڈیا کی نیوز کی تردید کری ہے بولا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بولا کہ یہ سارا جھوٹی خبر ہے اس پہ کوئی بھی جو افائے پھلا رہے ہیں ہم ان کی خلاف ایکشن لیں گے تو میرا بہادرہ بات والوں سے بہادرہ باتیوں سے ایک گزارش ہے کہ آپ کی مہربانی آپ اس بات کو یہی دفن کر دیں کیونکہ آپ اس بات کو جتنا کھیچیں گے اتنا آپ کے برائی آگی کیونکہ آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے لوگ مقبری کرتے ہیں ثبوت بھی موجود ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو یہی دفن کر دیں آپ جتنا جتنا اس کے اندر جائیں گے اتنی آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ خلاصہ ہوگا اور آپ کی ساری کہانیاں کھلیں گے اب وہی بات ہے کہ میں اصل جو ویلوگ کرنے چاہ رہا تھا وہ اس حوالے سے کرنے چاہ رہا تھا کہ کراچی سے کس کس نے لندن میں معافی نامہ بھیجا اب یہ بہت ٹربیل ویلوگ تو آج ویسے ہی پندرہ منٹ کے ویلوگ ہو گیا ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ویلوگ جو کراچی سے جن لوگوں نے ایمکو ایم لندن یعنی کراچی کے لوگوں نے جو لندن میں تاق حسین کو معافی نامہ بھیجا ہے اس کا میں الگ سے ویلوگ کروں تو میں آج کیلئے ماتھا چاہتا ہوں اس میں میں نے کہا تھا پچھلی ویڈیو پر میں اگلا ویلوگ اسی پر کروں گا لیکن اب جو ویلوگ آئے گا وہ صرف اس پر آئے گا کہ کس کس نے لندن معافی نامہ بھیجا تو آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت بہت خیال لکھے گا اللہ تعالی ہمارے ہمارے ملک کی حفاظت کرے اللہ تعالی پاکستان کے دشمنوں کو برباد کرے اور کراچی کے دشمنوں کو دشمنوں کی نسلوں کو تباہ برباد کرے پاکستان پاہند آباد اللہ حافظ